سوشل میڈیا پہ پاکستانی ہائے 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 ہوئے کر رہے ہیں نہ روٹی نہ پانی پاکستان کی یہی کہانی دوستو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بھارت نے پاکستان میں آنے والا جو راوی ریور ہے اس کا پانی بند کر دیا ہے بھارت نے دریائے راوی کا پانی مکمل طور پر بند کر لیا ہے اگر یہ پانی رکھتا ہے پاکستان کے لیے تو مشکلات میں یقینا شدید اضافہ ہو جائے گا لیکن پاکستان کو اس ریور راوی کا ایک کترہ بھی نہیں ملے تین دریائے جو پاکستان کے حصے میں ہیں ان پر ڈیمز بنائے جا رہے ہیں پانی بھی پاکستان کے لیے بند کر دیا تو پاکستان کی عوام بوند بوند کو ترز جائے گی پاکستان کے زندہ بدن میں کیڑے پڑ گئیں دریائے راوی میں پانی نہیں چھوڑا جائے گا بھارت کا یہ کہنا ہے کہ وہ جمہو کشمیر اور پنجاب میں ایریگیشن کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے جب بلکل یہی پاکستان کی کہانی ہے اور یہی حقیقت کیونکہ بھارت کی راوی ندی پر ڈیم بن کر تیار ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کو ملنے والا راوی ندی کا پانی رک گیا ہے میں تو کہتا ہوں انہوں نے بلکل اچھا کیا ہے بند کر دیا ہے ہم لوگ تو روٹی سے بکے مڑ گئے تو روٹی کھائیں گے تو پانی پیئیں گے روٹی نہیں کھا رہے پانی کیسے پیئیں گے ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو پاکستانی ہے سوشے کے بھارے نے بہت بڑا ظلم کر دیا تو جناب انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے قانونی طور پر اپنا حق استعمال کیا ہے وہ پانی پاکستان میں ضائع ہو جاتا تھا پاکستان میں ڈیمز نہیں تھے جیسے جیسے سمر آنا شروع ہوگا گرمیاں آئیں گی اس کے ساتھ پانی اپنے آپ ہی کم ہو جائے گا اور ظاہر بارشیں بھی کم اور یہ ڈیم بھی نہیں بنائے تو جو بارش ہوتی ہے اس کا پانی بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے لیکن یہ لوگ کچھ نہیں سوچتے پاکستان کے بارے میں جبکہ انڈین گورنمنٹ کو آپ جتنا مرضی کہہ دیجئے کہ پاکستان کے خلاف پالیسیز ہوتی ہیں جی موڈی جی نے تو یہ کر دیا موڈی جی نے تو وہ کر دیا لیکن اپنی گنٹری کے لیے انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے اور اب دیکھیں کہ ڈیم بھی بنا دیا ہے اور اب اسے جمہو کشمی کے لوگ بھی کوئی شاہر وہ پانی جو ضائع ہو رہا تھا وہ بھی بنی ہے تو انہوں نے جو کام کیے ہیں بھارت کے لیے کیے ہیں اس کے لیے تو خیر پاکستان کے لوگ بھی تعریف کرتے ہیں کہ جی جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے موڈی جی وہ وہاں پہ بھارت کے لیے بہت اچھے کام کر رہی ہے لیکن ہمارے ہیں کے لوگوں کو اقل ہی نہیں ہے کہ جو پیسہ آتا ہے اس وقت بھی جو پیسہ آئے گا آئی ایم ایف سے وہ یقیناً جو یہاں پہ لوگ بیٹھے میں ریسیف کرنے کے لیے وہ ریسیف کریں گے اس کے بعد اس کو واپس امریکہ پہنچا دیں گے انگلینڈ پہنچا دیں گے لیکن اگر بھارت نے سنتاس معاہدے کی خلاف برسی کرتے ہوئے جب مکشمیر سے نکلنے والے باقی دریاؤں کا پانی بھی پاکستان کے لیے بند کر دیا تو پاکستان کی عوام بوند بوند کو ترز جائے گی کیونکہ پاکستان کی سرکار نے ڈیمز نہیں بنائے سمسائے ملک بھارت نے راوی کا جو پرمننٹ پانی ہے وہ بند کر دی ہے پہلے کبھی کبھار تھوڑا بہت برسات پہ پانی آ جاتا تھا اب وہ بھی نہیں آئے گا انہوں نے وہ سارا پانی جب مکشمیر کے کسانوں اور ان کے طرف موڑ دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس سے پاکستان کو فرق پڑتا ہے فرق اس سے بالکل نہیں پڑتا ہے کیونکہ جو انڈس وارٹر تریٹی ہوا تھا وائنٹین فکسٹی کے اندر اس کے تحت جو بابی تھا ان کے حصے میں آ گیا تھا وہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے مائدہ کیا اس کے تحت اس پانی پر ہمارا حق نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ موٹیلائز کر سکتے ہیں اس کا لیکن جو ہمارے حصے کے تین بریاں ہیں بیسیکلی ہمارے حصے میں آتا ہے انڈس آتا ہے اس کے علاوہ علم آتا ہے تو ہمیں ان پر کام کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں بہت سارے انویٹیو میتھڈ جو اپنانے کی ہے ضرورت جو پانی ہمارے تین بریاں کا جو ہمارے حصے میں آتا ہے اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے موٹیلائز جب کر لیں گے تو چاہے وہ پانی روکے یا نہ روکے کوئی فرق نہیں ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو خلاب آتا ہے تو کتنا پانی ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے اس کی مینجمنٹ کی ضرورت ہے ڈیمز نہیں ہے نا جی ڈیمز بیسیکلی بہی میں بات کرنے والا ہوں کہ ڈیمز نہیں ہے ڈیمز نہیں ہے اس کے علاوہ کافی انویٹیو میتھیڈ ہے ہمارے پاس جو بارش کا پانی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وین وارٹر ہارویسٹنگ تو وہ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے آپ انڈیا میں دیکھیں بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہیں انہوں نے جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس کو مسنوحی طور پر کس طرح انہوں نے اس کو پرک پر بیگینٹ پیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے بیٹیلائز کیا ہے ان کی ایگری کلچر پروڈکٹیویٹی بہت انکریز ہوئی ہے ہمیں ان سے فیکنے کی ہے ضرورت ہشمن ہے ہمارے ہمارا پانی وہ روک رہے ہیں لیکن ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لئے ان کے تحت ان کے علم تک پہنچنا ہوگا بسیکلی یہ ہے جنگ موالج کی ہے علم کی ہے لیکن میں نے کسی کو کہا میں نے کہا کہ انڈیا نے پاکستان کے راوی کا پانی سٹاپ کر دیا تو اس نے کہا یہ تو دیکلیریشن آف وار ہوتا ہے ملکوں کے درمیان کسی کا دریابت کرتے ہیں میں نے کہا چھوڑو دیکلیریشن آف وار تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو پتا تھا کہ یہ پانی بند ہونے والا ہے یہ پانی بند کر دیں کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ اس میں کسی نہ کسی لیول پہ جس کی وجہ سے انہوں نے ریاکٹ نہیں کیا لیکن بے شک یہ ریاکٹ نہ کریں مجھے یہ بتائیں انہوں نے متوادل کیا نکال ہے بھئی ایک صدیوں سے دریا بیرا جس کے کناروں پر شہر آباد ہوئے لہور شہر اور دوسرے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی بند ہو گیا ہے تو پانی کہوں سے آئے گا پھر یہ ہو سکتا ہے یہ وہ سوچ کے بیٹے ہیں وہ جو کہا جاتا ہے پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے سوچ رہوں گے وہ زمانے چلے گئے اب تو میکینیکل زمانے آگے وہ راستہ انہوں نے بنا دیا وہ پنجاب کی ادھر انڈیا انڈیا پنجاب کی فصلوں کو سراب کرے گا بجلی پیدا کرے گا ان کے لیے ادھر کشمیر کے لیے بھی پانی جو ہے وہ ہوگا مگر کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں یہاں تو استعمال ہی نہیں ہو رہا تھا کئی لوگوں کے یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں وہ پانی استعمال ہی نہیں رہا تھا جائے ہو جاتا تھا کیونکہ جب وہ آتا تھا تو جگہا ہی ہے میں جواب میںین کیا کہہ سے ہوگا یہ کہہ سکتا ہوں کہ بس آپ کا پھر جو ہے وہ آسمانی حفظ ہے مطلب ہے پانی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے آہ سانو کی چاہیتا پانی اور دفا کرو پانی ہم ہوا پہ ہی زندہ رہیں گے مطلب مجھے یہ سمنیاتی نفسیات ان کی اور آہ انڈیا اب یہ کہتا ہے کہ جو جمعو ان کشمیر ہے وہ اس کو پانی ملا کرے گا جو کہ ہم پاکستان کو دے دیتے تھے اب یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے ظاہری بات ہے اس میں آہ انڈیا جو ہے وہ چاہتا ہے کشمیری اس پانی کو استعمال کریں نہ کہ پاکستان استعمال کرے عموماً انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو وہ پانی چھوڑتا ہے کہیں لوگ کہتے ہیں جب فلرڈز آتے ہیں تو دروازہ کھول دیئے تاکہ سارا پانی پاکستان کی طرف چلے جائے آہ لیکن آہ لیکن آہ م ناٹ ایکسپرٹ آن وارٹر لیکن یہ میں ہے اس کے اوپر جو کچھ چیزیں سمجھتا ہوں definitely I will share آہ اب انڈیا یہ سارے کی ساری چیزیں irrigation purposes کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے وہ کہتے ہیں بتیس ہزار اکڑ زمین ہے آہ جو کتھوہ اور سامبہ ڈسٹرکس میں ہے اور آہ انڈیا کے لیے جو irrigation اور اس کی جو hydropower generation کے لیے یہ پانی بہت زیادہ ضروری ہے اور پچھلے دو تین decades کے ساتھ میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں اگر تو یہ ایک report آئی ہے basically جس میں یہ چیزیں جاری کی گئی ہیں اس میں ایک larger question ہے ایک تو یہ جو question ہے نا جناب کے آپ نے پانی بند کر دیا اس میں ایک larger question یہ ہے کہ کیا prime minister موڈی کے پاس کوئی نیا plan ہے to pressurize پاکستان پیچھلی دفعہ election ہوا تو اس election میں کیا چیز سامنے آئی اور election سے پہلے کیا ہوا کیا india is going to use water as a as a weapon ٹھیک ہے جی یہ ہم بات دیں نا اب کئی لوگ کہتے ہیں جی water terrorism ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی کئی لوگ کہیں گے جی یہ پانی جو ہے وہ ایسے weaponize کر رہے ہیں water کو ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی�